رابعہ بسر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بلا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شکلوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دینا تو اب ان کا انتقال ہوا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور وہاں بیٹھی تیری بڑی مہربانی تو نے میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز دباس پہنا ہوا ہے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر مکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس ورس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھولیا ہوں گا